ناظرین شنگھائی تاون تنظیم سربراہی اجلاس کیلئے غیر ملکی مہمانوں کی آمد جاری کرگستان، تاجکستان اور میلہ روس کے وزر آزم اسلامباد پہنچ گئے بارتی وزر خادجہ جائے شنکر بھی ایسیو سمیٹ کیلئے پاکستان پہنچ گئے بارتی وزر خادجہ جائے شنکر کی آمد پر گل دستے پیش بارتی وزر خادجہ شنگھائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے کازکستان کے وزر آزم اور ترکمانستان کابینا کے ڈیپٹی چیئرمین کا بھی پاکستان پہنچنے پر پورت تباق استقبال کیا گیا ایسیو کا سربراہی اجلاس کل اسلامباد میں ہوگا ایسیو اجلاس میں آٹھ ممالک کے وزر آزم شریک ہوں گے کل اجلاس ہوگا اور وزر آزم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے سیشن میں تمام جو سربراہان ہیں وہ اپنا اپنا خطاب کریں گے کل ایک گروپ فوٹو سیشن بھی ہوگا اور مہمانوں کو احشائیہ بھی دیا جائے گا شنگھائی تانون تنظیم سربراہی اجلاس کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کرگستان، تاجکستان اور بیلاروس کے وزر آزم اسلامباد پہنچ گئے بھارتی وزر خاجہ جائشنگر بھی سیو سمیٹ کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں بھارتی وزر خاجہ جائشنگر کی آمد پر گلدستے پیش بھارتی وزر خاجہ شنگھائی تانون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے کازکستان کے وزر آزم اور ترکمانستان کابینہ کے ڈیپٹی چیئرمین کابی پاکستان پہنچنے پر پرتا پاک استقبال کیا گیا اسیو کا سربراہی اجلاس کل اسلامباد میں ہوگا اسیو اجلاس میں آٹھ ممالک کے وزر آزم شریک ہوں گے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ رانہ تارک ہمارے ساتھ موجود ہے تارک بتائیے کون کون سے سربراہان مملکت پہنچ چکے ہیں کن کانہ باقی ہے اس وقت مجموعی طور پر اسلامباد میں کیا شل رہا ہے جی بلکل شنگھائی تانون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے تمام تطیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں کل اجلاس کی بیدافتہ طور پر کاروائی جو ہے وہ شروع ہوگی جس میں وزیر آزم شباہ شریف سائی کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے جس کے بعد کوری دیگر میمبر مملکت جو سنگھائی تانون تنظیم کے رکن ہیں ان کے سربراہان مملکت یا وزرہ خارجہ جو شریک ہیں سنگھائی تانون تنظیم کے جاتھ ہیں ان کے اصابات ہوں گے اور آخر میں کنکلویون ریمارکٹ جو ہیں وہ بھی وزیر آزم شباہ شریف کانفرنس کا بقاعدہ اختصام کر دیا جائے گا لیکن اب تک جو تمام وزرہ خارجہ یا سربراہان مملکت جو سنگھائی تانون تنظیم کے ہیں وہ سامواز میں پہنچ چکے ہیں ابھی ایرانی جو ہیں سنناب صدر وہ ابھی ان کا پہنچنا باقی ہے جبکہ روس کا جو وفد ہے جس کے ارکان کی تدار جو ہے وہ تین سو کے قریب بتائی جا رہی ہے اس میں روس کے وزیر آزم بھی ہیں اور دکی وزیر آزم بھی ہیں روس کے وہ بھی اس وفد میں شامل ہوں گے ان کا سب سے بڑا وفد جو ہے وہ کچھ ارکان جو ہیں وہ شام سارے چھے بجے پہنچیں گے جبکہ مزیر آزم اور دکی وزیر آزم جو ہیں وہ رات دیارہ بجے قریب اسلام آباد پہنچیں گے تقریباً تمام طرف وفور جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ماتوائے ایک یا دو ملکوں کے باقی جو ہیں اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں میڈیا فنسل سیسن سینٹر جو ہے وہ قیم کر دیا گیا ہے جہاں پر مقامی اور عالمی میڈیا کے نمائنگان جو ہیں وہ کانفرنس کی برائی راست کوری جو ہیں وہ کر سکیں گے جبکہ کانفرنس کا انکاز جو ہے وہ کنمنسین سینٹر اسلام آباد میں ہوگا آج دن بار وزیر آزم جو چین کے ہیں ان کی بھی کافی مصورتیات رہی ہیں آج ان کی ملاقات سپیکر قومی سمیلی صدار آیاد صادق سے بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیئرمین سینٹر سے یہ دوسر طرح جلانے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ آج تینی وزیر آزم کی صدر مملکت آج کفلی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے جو ہے وہ زہرانہ ان کے احضار میں رکھا تھا تینی وقت کے احضار میں آج شام کو وزیر آزم شباہ شریف کی جانب سے جو شنگائی تاون تنظیم میں جتنے بھی مندبین آئے ہیں اور جتنے سربراہان مملکت اس وقت شامواز میں پہنچ چکے ہیں ان کے احضار میں شرجہ بھی رکھا گیا ہے اچھا تارک یہ بتائیے کل کے حوالے سے کوئی شیڈیول جاری کیا گیا کہ اجلاس کب شروع ہوگا کب اتتام ہوگا کیا طریقہ کار اپنا آ جائے گا جی بالکل دفتر خاجہ کی جانب سے جو ہے بازافتہ طور پر شیڈیول جو ہے شنگائی تاون تنظیم کا جاری کر دیا گیا ہے بازافتہ اجلاس جو ہے کل صبح دس بجے جو ہے آرائیویل ہوگی تمام مہمانوں کی اور گیڑا وجہ اجلاس کی کاروائی جو ہے بازافتہ طور پر شروع پر دی جائے گی اور شام تک اجلاس کی کاروائی جو ہے بلا بغیر کسی حفظے کے جائے رہے گی تو تارک اب تک جو مہمان پہنچ چکے ہیں ان کی آج کیا مصروفیات رہیں گے کوئی ہاں ملاقاتیں کریں گے آہ جی بالکل بہار کی گیرے خارجہ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ان کی بائی لیٹرل کوئی ملاقات جو ہے وہ شیڈول نہیں ہے کانفرنس کے جو وینیو ہے وہاں پر ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوں گی لیکن بازافتہ طور پر پاکستانی حکام سے ان کی کوئی ملاقات جو ہے وہ تیہ نہیں ہے باقی تینی وزیراعظم جو ہے ان کی آج کافی مصروفیات رہی ہیں آج ان کی ملاقات جو ہے سپیکر کومیش عملی چیڈمنٹ سینٹ اس کے علاوہ دیگر جو وفود آ رہے ہیں ان کی بھی ملاقاتیں سائیڈ لائن پر ہوں گی وفود قیامت کا سلسلہ جاری ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں رانہ تارک آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ